امیہ الشرعیی الصحیحی لا تتحققو الا معا ارکانہ الاربعات بمواصفاتہ الادیتی نصیحہ کا مفہوم اور نصیحہ کا مدلول اور معنی اور اس کی حقیقت اس کے صحیح شرعی مفہوم کے ساتھ لا تتحققو وجود پذیر نہیں ہو سکتی اور بروے کار نہیں آ سکتی متحقق نہیں ہو سکتی یعنی وجود نہیں ہو سکتا اس کا یا پوری نہیں ہو سکتی نصیحت کی یہ صفت مگر اس کے چار ارکان ہونے کے ساتھ ہی ہوگا چار ارکان جب پائے جائیں گے تب ہی ان کا تحقق ممکن ہے اس نصیحت کا ارکان چونکہ رکنن واحد مذکر ہیں تو اس لیے الاربعایا ارکانیہ الاربعاتی کیونکہ یہ مخالف ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے مونس آیا الارکان الاربعا حضرت مولانہ کی کتاب ہے الارکان الاربعاتو چونکہ رکنن مذکر ہے واحد کو دیکھیں گے واحد کیا ہے اگر واحد مذکر ہے تو اس میں مونس لائیں گے عدد الارکان الاربعات ایسے ہی اطلاب الاربعات کیونکہ طالب کیا ہے مذکر ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ جمع میں کی شکل میں کہ جمع مکسر تو واحد مونس کے حکم میں ہوتا ہے وہ نہیں دیکھیں گے اصل دیکھیں گے واحد کیا ہے تو طالب مذکر ہے تو الاربعاتو کیا لائیں گے مونس لائیں ان نساؤ کیا لائیں گے ان نساؤ الاربعو کیوں؟ کیوں کہ مونس سے وہ عمراتن عمراتن کی جمع ہے تو مونس سے تو اس کو کہیں گے الاربعو البنات الاربعو خیر یہ تو دوسرا ہے سبع الائیالن لائلتن ہے نا یہ وہ ہے مونس تو اس لیے کیا آیا سبع اور یوم کیا ہے مذکر ہے تو سمانیتا ایام آیا سمجھ گئے نا سبع الائیالی و سمانیتا ایام تو آپ کیوں اشکال ہو جاتا ہے اس میں کہ ایام تو واحد مونس کے حکم ہو گیا کیونکہ ایام جمع ہے غیر آقل کی اور مقصر جمع بھی ہے یہ واحد مونس کے حکم ہوتی ہے تو جب مونس کے حکم ہے تو وہ مذکر آنا چاہیے سمانیتا تو یہ نہیں بلکہ اس میں دیکھیں گے اس کی واحد کیا آتی ہے لائیالن کی واحد کیا ہے لائلتن تو لائلتن کو دیکھیں گے لائلتن مونس ہے تو کیا لائیں گے سبع الائیالن سبع لائیں گے لائلتن کے لئے سبعاتا نہیں لائیں گے بلکہ سبع اور یوم مذکر ہے تو کیا آ جائے گا سمانیتا ایام مونس آیا یوم مذکر کو دیکھتے ہوئے وہ مونس آیا واحد کو دیکھیں گے سمجھ گئے تو چار کتابیں کیا روی آئی ہی الکتب الاربعاتو الکتب الاربعاتو چھے طلبہ اقلابس ستتو اور چھے طالبات اقلاباتس ستتو ستتو ہو جائے گا ہے نا پھر ایک یہ ہے کہ ستو طالبات یا ستتو طلاب اور الطلاب الستہ اس میں کیا فرق ہے اس میں یہ فرق ہے کہ اربعاتو طلاب کا مطلب چار طلبہ اور الطلاب الاربعاتو مطلب چاروں طلبہ چاروں وہ موسف صفت ہو گیا ہے کیا ہو گیا سمجھ رہا ہے اس کو مت دیکھو مائک کو کدھر دیکھو مائک کو نہ دیکھو کہ مائک کیا ہو رہا ہے اربعاتو طلاب اور الطلاب الاربعاتو میں کیا فرق ہے چار طالب الاربعاتو چاروں طالب الاربعاتو چاروں طالب الاربعاتو سمجھ گئے یہ فرق ہے خمسطو کتبین مطلب پانچ کتابیں اور الکتب الخمسطو پانچوں کتابیں پانچوں کتابیں اربعاتو ایام چار دن اور الاربعاتو چاروں دن لیکن تمیز ویسی رہی گی اربعاتو ہی رہے گا اربعاتو ایام میں بھی اور الاربعاتو اربعاتو میں بھی الاربعاتو کون سی ترکیب ہوئی محصور صفت کی ہوئی اور اربعاتو ایام مضاق مضاق پلے کی ہوئی لیکن تمیز اور عدد کا وہی رہے گا کہ عدد مخالف ہوگا سمجھ گئے تو النصیحت لا تتحققو الا معا ارکان الاربعات نصیحت کا تحقق نہیں ہوگا مگر چار ارکان کے ساتھ ادھر آواز آ رہی ہے اس کی نہیں آ رہی مثال نصیح گر تو نہیں جائے گا نہیں ادھر وہ ہے اس کو ادھر کرو اور ادھر ٹھیک پکڑ لینا نسیحة لا تتحقق الا معارکانها الاربعات نسیحة کا تحقق نیاری نسیحة لا تتحقق الا معارکانها الاربعات نسیحة کا تحقق نہیں ہوگا مگر چار ارکان کے ساتھ جیسے کہیں گے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا مگر چار شرائط تو کہیں گے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا مگر چار اعمال کے ذریعے نسیحة لا تتحقق الا معارکانها الاربعات چار ارکان کے ذریعے یہ نسیحة کا تحقق ہوگا بمواسفاتها الاتیا چاروں ارکان اپنے ان صفات کے ساتھ ہوں جو ابھی بتائیں ہم مواسفات میں نے صفات مواسفت ان کی جمع مواسفات اس کے معنی صفات الصفات اسی کے لئے مواسفات بھی آتا ہے جی جیسے کہیں گے کہ مثالی طالب علم کی صفات کیا ہیں تو کہیں گے ماہی مواسفات الطالب المثالی آج کل ایسے مواسفات کا زیادہ استعمال کرنے لگے جی ماہر استاذ کی صفات کیا ہے ماہی المواسفات اللازیمہ للمدرس البارح تو مواسفات یعنی شرائط اور صفات کوالیٹیز جو چار ارکان پائے جائیں بی مواسفات الاربعاتی آئندہ جو صفات ہم بتائیں گے ان کے ذریعے یہ مواسفات الاربعاتی موسف صفت کی ترقیب ہے ناسحن امین مخلصن اب وحیہ کہ ہم محضوف مانیں گے کہ وہ ارکان ہر بار کون کون سے ہیں ناسحن امین وحیہ یعنی الارکان الاربعاتو چار ارکان ناسحن امین مخلصن کہ ناسح خیر خواہ امانتدار مخلص ہو تو یہ مواسفات ہی ہو گئی رکن تو ہو گیا ناسح اور اس کی مواسفات کیا ہوئی مخلصن امین یہ مواسفات ہوئی ناسح کی مواسفات اور دوسرا رکن نصیحتن ناسعتن خالصہ خیر خواہی ہو بالکل شفاف خالص ناسعہ کہتے ہیں کس کو ناسعہ خالصہ کے معنی میں ماتا ہے ناسعہ ینسعہ نسوعن اس کے معنی میں کیا ہونا خالص ہونا ناسعہ الودو مطلب محبت کیا ہوگئی خالص ہوگئی ناسعہ الودو محبت کیا ہوگئی خالص ہوگئی خالص الودو کے معنی میں ناسعہ تیل محبت محبت کیا ہوگئی خالص ہوگئی خالص باقی خالص رہ جاتا ہے پاک چیز خالص رہ جاتی ہے ینسع طیب ناسع صاف شفاف کو بھی کہتے ہیں جیسے حقیقت الناسع کہتے ہیں یہ کیسی حقیقت ہے روشن حقیقت ہے روشن اور بلکل کھلی ہوئی جس میں کوئی گوبار نہیں ہے ناسع صاف شفاف تو کیا کہتے ہیں حقیقتن ناسعہ محبتن ناسعہ یعنی محبتن خالصہ حقیقتن ناسعہ یہ من الحقائق ناسعہ تو نسیحہ ناسعہ خالصہ یہ دونوں مترادف ہوئے ناسعہ خالصہ کہ نسیحت خالص اور سچی ہو منصوح مقصود من نسیحہ تیسرا رکن ہے منصوح مطلب جس کی کیا کی جائے خیرخواہی کی جائے وہ ایک سامنے والا خیرخواہ جس کی خیرخواہی کی جارہی وہ ہو اور وہ خیرخواہی میں مقصود ہو مقصود بن نسیحہ مطلب اس کے اوپر ٹارگیٹ کیا گیا ہو کہ ہمیں اس کو بنانا ہے اس شخص کو بنانا ہے اس کی خیرخواہی کرنا ہے تو یہ اس کی مواسفہ کیا ہوئی منصوح کی مقصود بن نسیحہ یعنی منصوح میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اس کو ناسعہ کیا بنائے اپنا مقصود بنائے اپنی خیرخواہی سے اس کو نشانہ بنائے کہ مجھے اس کی خیرخواہی کرنا ہے اس کو بنانا ہے تو مقصود بن نصیحہ تیسری ادات لنصیحة صادقت کہ وہ ذریعہ ہو ادات مانے ذریعہ وسیلت کے معنی میں آتا ہے کیا ادات اس کی جمع کیا آئی ادوات ادوات المنزل مطلب گھر کے ساز و سامان اساس البید ادوات ادوات الكتابہ ادوات الكتابہ مطلب لکھنے کے سامان مطلب قلم ہے حبر ہے ورق ہے ان کو کیا کہیں گے ادوات ادوات العلم علم کے ذرائع ادوات العلم علم کے ذرائع کیا ہے یہ سب علم کے ذرائع المدرسہ الفاصل الاستاذ الكتاب یہ سب کیا ہے ادوات العلم ہے تو ادات ان کی جمع ادوات اس کے معنی ذرائع کہ نصیحہ کا خیرخاہ کا ذریعہ ہو صادقت جو بالکل صحیح ہو فی التعبیر تعبیر کرنے میں یعنی جو نصیحہ کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ ایسے ذریعے سے کر رہے ہیں جس سے صحیح طور پر آپ کی نصیحت سامنے آ رہی ہے اس سے صحیح نصیحت کی تعبیر ہو جارہی ہے رقیقت فی البلاغ اور وہ ذریعہ ایسا ہو کہ آپ کی بات پہنچانے میں وہ بہت ہی زیادہ رقت والا ہو یعنی مؤثر ہو رقیقہ یعنی لطیف ہو لطیف اور رقیق ہو مطلب زیادہ اس میں غلزت کا استعمال نہ کرے بلکہ نرم نرم و نازک اور رقیق ہو فی البلاغ بات پہنچانے میں یعنی اچھا نرم لہجہ اختیار کیا جائے سچا اور نرم بات کو پہنچانے میں تو یہ ہوئی کہ ناسے میں کیا صفت ہونا چاہیے امین کی مخلص کی اور نصیحہ میں کیا ہونا چاہیے خیرغائی کیسی ہو ناسعتن صادقتن اور منصو میں کیا ہونا چاہیے مقصود بن نصیحہ ہونا چاہیے اور عدات نصیحہ کیا ہونا چاہیے رقیقہ رقیقہ و صادقہ ہونا چاہیے تعبیر کرنے میں وہ صحیح ادا کرے اور رقیق اسلوب اختیار کیا جائے مطلب مثال کے طور پر خطبہ ہے تقریر یہ تقریر نصیحہ کا ایک ذریعہ ہے تقریر کرنا تو اب تقریر ایسے نرم انداز سے ہو اور سچے انداز سے ہو کے بعد محصر ہو جائے تحریر ہے یہ بھی کس کا ذریعہ ہے نصیحہ کا ذریعہ ہے تو تحریر رقیق ہو یعنی رقیقہ تنگیز تحریر ہو یعنی کہ گالی بکھنا شروع کر دیا تو یہ ہے رقیق کے معنی بلاغ مطلب پہنچانے میں بات پہنچانے میں تو کلمات رقیقہ مطلب نرم بات کلمت رقیقہ انہو القا کلمتا رقیقتا مرقیقتا تو رقیقہ مطلب نرم اور مرقیقہ مطلب نرم کرنے والی دل کو گداز مل گیا بات میں بھی نرمی تھی تو کہیں گے انہ فلانا القا کلمتا رقیقتا مرقیقتا فلان صاحب نے ایک بات کہی بات سے مراد تقریر تقریر کی تو بڑی رقیق یعنی اس میں نرم نرمی تھی اور دلوں کو بھی کیا کر دیا اس نے نرم کر دیا تو حضرت مولانا یہ استعمال کر دیتے کانت کلمت رقیقتا مرقیقتا ان کی بات جو ہی تو بات نرم تھی اور دلوں کو نرم کرنے والی تھی الرقیقت المرققہ مرققہ ترقق القلوب دلوں کو نرم کرنے والی اما اذا فقدت هذه الارکان الاربعت بصفاتها لیکن اگر یہ چاروں ارکان اپنی صفات کے ساتھ مفقود ہو جائیں او واحدت منہ یا ایک رکن فوت ہو جائے یا ایک صفت فوت ہو جائے فلا تکون الا ادیاء انکازی بن تو پھر لا تکون اس مراد لا تکون نسیحہ پھر نسیحہ صرف جھوٹا دعویٰ بچتی ہے نسیحہ کیا رہ جاتی ہے جھوٹا دعویٰ رہ جاتی ہے ادیاء انکازیبا او الباسا لباطل زائف بصورت الحق ناسح یا پھر یہ بچتا ہے کہ باطل کھوٹے باطل کو پہنا دیا گیا ہو صاف ستر حق کی صورت یعنی صاف ستر حق کا لباس دے دیا گیا ہو کس کو خوٹے باطل کو یعنی وہ ملمہ سازی ہو جاتی ملمہ سازی بس صورت اچھی ہے لیکن اندر سے اچھا نہیں ہے باطل زائف زائف مانے خوٹا خوٹے کو کہتے ہیں زائف کلام زائف جھوٹی بات کلام زائف کا مطلب جھوٹی بات کیونکہ جھوٹی کھوٹی ہوتی ہے تو کلام زائف اور زیف زیف مطلب جھوٹا بنانا خوٹا بنانا خالص حق کھلا ہوا صاف شفاف حق العصر الرہن کس کو کہتے ہیں موجودہ زمانہ العصر الرہن رہن 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 وہ چیز ہوتی ہے جو آپ رکھیں اپنے پاس تو پاس جو چیز ہوتی اس کو رہن کہتے ہیں حبسہ تو یہ رکیوی چیز تو اس کے بن گیا رہن رہن یعنی حزارہ حزارہ تو العصر الرہن الظروف الرہن مطلب حالات حاضرہ الاوضاع الراوضاع الرہن حالات حاضرہ ایسی العصر الرہن الناصحون فی العصر الرہن فی حاجت الى نماذج عملی خیرخواہوں خیرخواہ کون ہے مطلب دعا خیرخواہ کون ہوتے ہیں دعی لوگ ہوتے ہیں مدرسین ہوتے ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں خیرخواہ ہوتے ہیں تو خیرخواہوں کو موجودہ زمانے میں ضرورت ہے عملی نمونوں کی کل بتاہتا نحن نحتاج الى قضاء ایک دوسری تعبیر یہ ہے نحنو فی حاجت الى قضاء تو یہاں وہ علا آگیا نحنو یعنی الدعا تو فی حاجت الى نماذج عملی ناسح کو کس کی ضرورت ہے عملی نمونوں کی ضرورت ہے الناسحون فی حاجت الى نماذج عملی اب آپ کے بھی سکتے ہیں طلابہ کو عملی نمونوں کی ضرورت ہے تو کیا عربی آجائی اتقلاب فی حاجت الى نماذج عملی تو اگر کوئی استازوں کو تقریر کر رہا ہو استازوں کے سامنے تو یہ جملہ بول دیکھتا ہے یہ تو بہت بڑا ناسحہ آگیا اتقلاب فی حاجت الى نماذج عملی مطلب کہیں گے طلابہ کو ضرورت عملی نمونہ پیش کرو تمہارے طلابہ کیا ڈھونڈ رہے عملی نمونہ تم کہو گے تو کہنے سے بات نہیں چلے گی تم اپنا عملی نمونہ پیش کر دو طلابہ اس کے محتاج ہیں تو یہ مطلب ہو جائے گا تو وہ مدرسین یہ تو بہت اونچے سے بات کر رہے ہیں بہت اونچے اسٹیس سے بات کر رہے ہیں اگر یہ جملہ مدرسین کے سامنے بول دیا ایسے ہی اگر جمہور یوں کہ دیا مطلب کیا ہو جائے گا اے دعیوں اے علموں اے اقل مندوں اے قائدوں عوام کو ضرورت ہے عملی نمونوں کی یہ مطلب ہو جائے مطلب ہو جائے قیل خال سے بات نہیں بنے گی اپنی زندگی کو بدل کر ان کے سامنے کیا کرو آئیڈیل بناؤ تو اس کی تعبیر عربی میں کیسے آئے گی یا ایوہ الدعا ویا ایوہ العلماء ویا ایوہ الخطباء ویا ایوہ الكتاب والعدباء ان الجماہیر فی حاجت الى نمازج عملیت وامثلت واقعیت حیت اسی کو اور لانمازج عملیت وامثلت تطبیقیت واقعیت حیت ملموست ایسے نمونے جن کو اپنے ہاتھ سے چھو سکے جو زندہ و جعوید ہوں تطبیقی ہوں تطبیقی مطلب عملی ہوں عملی ہوں تو ایسے بول دیں آپ سمجھ رہے ایسے عربی بولا کرو خود ہی زبان کو چلایا کرو جملوں کے ساتھ یہ کیسے بولاتا مولانا نے ویسے اپنے بھی بولی تو یہ بہت ہائی جملہ ہے مطلب عالی ظرف والی بولے گا ایسا کہ ناصح کو ضرورت ہے عملی نمونوں کی کہیں بھی پھٹ کر دھو گے تو یہ بہت اونچے سب ہو جائے یہ بات اونچے ممبر سے خطاب دے عمالی نمونوں کی ضرورت ہے جن نمونوں سے نصیحت کا فن سیکھ سکے نصیحت کا فن آج کل یہ ایک اچھی بات ہے ہر چیز کو فن کہہ دیتے فن دعوت الاللہ دعوت الاللہ کا فن یہ مطلب یہ کہنے رہے نہیں اس کو بھی سیکھ نہ پڑ گا فن سے مراد اس کے توجہ شرائط ہوشیاری ایک جیسے فن ہوتا ہے نا اسی اس کو بھی فن تدریز کتابیں لکھ رہی جاری فن تدریز تدریز کا فن ایسی فن نصیحہ نصیحت خیرخائی کرنے کا بھی فن ہے ایسے نہیں کہ ہر ایک آدمی نے کر دیا آج کل ہر چیز کو کیا بنا دیا فن لیکن رہے ہیں تو یہ جو فن تدریز کہہ رہے فن خطابہ فن دعوت اللہ حتی کہ فن دعا دعا کا فن تو دعا کیسے کرنا چاہیئے وہ بھی سیکھنا کی تو ایک کتاب فن دعا غزالی محمد الغزالی یا فن دعا و ذکر تو وہ بھی کیسے آپ اللہ کے سامنے اپنا دل پیش کریں اپنے جذبات پیش کریں تو آج کال ہر چیز کو فن کا رنگ دے دیا اچھے معنی کے ساتھ ان ناسحونا الى نمازج عملية فی حاجت الى نمازج عملية کہ نصیحت اور دعیوں کو عملی نمونوں کی ضرورت جن نمونوں سے وہ کیا سیکھیں ما ہی هؤلاء الانبیاء الذین ذکر اللہ سبحانه و تعالی قصصهم في کتابه الخالد قصة ابراہیم عليه صلاة والسلام کیف نصح اباه هذه نمازج عملية نموزج عملي کیف دعا ابراہیم عليه صلاة والسلام قومه كذلك کیف قدم شعیب عليه صلاة والسلام دعوته هذه نمازج عملية تو ناسح کو وہی عملی نمونوں کی ضرورت ہے جن سے فن نصیحت سیکھیں خیر من یقتد آگے وہی بات جو ہم نے کہی وہی کہہ دیئے خیر من یقتد بهم فی هذا باب انبیاء اللہ اور اس میدان میں جن کی تقرید کی جائے یعنی جن کو کیا بنائے جائے نمونہ وہی نمازج عملية نمازج عملية انبیاء کا نمونہ خیر من یقتد بهم جن کی اختداء کی جائے ان میں بہترین فی حض الباب یعنی اس میدان میں انبیاء اللہ انبیاء اللہ یعنی وہی نمونہ ہے تو جو آدمی ناسح بننا چاہے وہ کن کو دیکھے انبیاء بس ناسح بن جائے گا ہر نبی نے کیا کہ نی لکھو ناسح نامین ناسح خود صفت ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے کیا آدمی نہیں یہ ناسح صفت ہے جس کا دل خیر محبت سے لبریز ہوگا وہی ناسح ہوگا جو امانت دار ہوگا وہی ناسح ہوگا خیر من یقتدابی انفیاز الباب اس باب میں جن سے رہنمائی ملتی ان میں بہترین لوگ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ وآلہ یہ لوگ نصیحت کے سانے ہیں سانے کوئی فن نصیحت کے فنکار نصیحت کو یعنی صحیح ڈھنگ دینے والے نصیحت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والے اور نصیحت کو بنانے والے ہیں وآلام النصح ہے اور یہ نصح اور خیرخواہی کے یہ بڑے لوگ ہیں اعلام علم کہتے ہیں من بہادر من اس کا ہیرو یہ اس کے ہیرو ہیں جیسے کہیں اذکر اعلام الادب العربی عدب عربی کے اعلام بتائی کا مطلب جو سمبل ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ان کو سمبل سمبل جانتے ہیں سمبل مانے نشانی علام منے بھی نشانی علامت سے علام بنا ہے نشانی سے مراد ہو گیا سمبل کا مطلب وہ شخصیت جو ایک نشان بن گئی ہو اس کو کہتے ہیں سمبل سمبل گئی سمبل لیٹریچر مطلب لیٹریچر کے وہ بڑے بڑے لوگ جو کیا بن گئے علام جیسے ٹیگور ہیں تو ایسی عربی میں کیا کہتے ہیں علام تو علام العدب العربی یعنی عدب عربی کے سمبل سمبل کے معنی ہیرو جو علامت بن گئے اب ان کو خڑا کیا جاتا ہے کہ یہ نشان ہے اس کے رموز رموز بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ لوگ علام النصح ہیں کون ہے علام النصح نصیحت و خیر خیر دعوت کے سمبل کون ہیں اس کے جو سمبل کے لوگ جو سنگ میل علم ہوتا ہے علم اس کو بھی کہتے ہیں سنگ میل ہوتے سنگ میل جانتے ہو جو راستے میں لگے رہتے ہیں کدھر ادھر بنانے کے لیے وہ بھی علم ہیں کیونکہ وہ بھی علامت بتاتے ہیں ایسے ہی یہ لوگ بھی علامت بتاتے ہیں کہ یہ گائیڈنگ کرتے ہیں نا تو اس ادبار سے بھی علم کہتے ہیں ان کو تو اعلام النصح اعلام المسلمین اعلام العلاماء مطلب امت کے بڑے لوگ اعلام الام امت کے بڑے ہیرو جو اس کے نشان بن گئے ہیں جو اس کی پہچان بن گئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اعلام اس کا واحد کیا ہے علم سماحت الشیخ اب الحسن علی الندوی علمن شامخن تی مجال دعوت اللہ اب الحسن علی ندوی ایک بڑا سنگ میل تھے دعوت کے میدان کے مطلب راج پر ایک بڑا سنگ میل لگا ہو تو ایسی وہ اعلام شامخہ بہت اعلی نمون تو یہ انبیاء اکرام علی صلی اللہ نسخ خیر رخائی کے اعلام تھے اعلام اس کو ابطال بھی کہتے ہیں کیا بھی کہتے ہیں ابطال ابطال تاریخ تاریخ کے ہیرو ابطال الفن فن کے ہیرو اعلام رواد بھی کہتے ہیں رواد رائد کی جمع رواد مطلب جو اس میں رواد رواد مطلب اس کے پیش اور اس کے عیمہ 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 جانتے ہو یہ یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی ہے اس کے ایک معنی میں نہیں ہے لیکن اس جگہ پر یہ سب معنی آجاتے ہیں جو بڑے اماموں کے لیے یہ استعمال ہو جاتے ہیں لفظ جیسے عالم الادب العربی ابطال الادب العربی رموز الادب العربی عدب عربی کے بڑے لوگ سمجھ گیا جی تو یہ انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ سلام یہ نسخ خیرخواہی کے سمبل ہیں وقادت الناصحین اور یہ ناصحین کے قائدین ہیں یہ انبیاء علی مدار تاریخ تاریخ کے ہر دور میں ہر میدان میں ہر موڑ پر علی مدار تاریخ یعنی تاریخ کل تاریخ کل تاریخ کم وقت انمازہ نسف سا نسف سا تاریخ نقدر تاریخ تاریخ نسف سا تاریخ جلستنا نسف سا سا سلاسین دقیقہ یہ نشست محیط ہوتی ہے تیس من دفع تستغرق هذه الجلسة العلمی والأدبی والترفیه انشاءاللہ تعالی ترفیه مطلب تفریح تفریح تو ہو جاتی اس میں اس کو تینشن والی ترفیه مطلب تفریح جلست ترفیه ترفیح ترفیح رفح ترفیح مطلب غم دور کرنا خوش کرنا هذه جلسة ترفیح ایزا لیس تعلیمی فحز تستغرق سلاثین دقیقہ انشاءاللہ ویقل هل تشعرون بهذه الحاجہ انا اشعر لا اشعر لان هناك مکانا فارغا مادام هنا مکان رجل خالیا فلا نحتاج الیلی مکان آخر ویزا رأینا ان هذه الغرفة قد غصد بالمستفيدین او بالمسلمین فنشعر بعد ذلك الیلی حاجة الیلی مکان اوسع ویلی قاعة ارحب من هذه القاعة لیکن لیکن الان نحن نتقارب ونتقارب انشاءاللہ انفع انشاءاللہ بعد ذلك لو رأینا ان هذه القاعة تضیق تضیق بالطلاب سنغیر المكان انشاءاللہ سبحانه ویلی ارحب 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 موسیقی